اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ ساتھ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر کریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حب سوہ ماننے ہوں گے ڈیئر ویورز آج کیسے ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم ایڈ آو فورٹو شاپ میں کسی بھی تصویر کے اوپر اردو کیسے لکھ سکتے ہیں یا کسی بھی ایمیج کے اوپر ہم اردو کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں اور بغیر انپوٹ ٹول یعنی کہ گوگل کی طرف سے ایک انپوٹ ٹول کی اوپشن بھی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ لینگویچ ایج کر لیتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا مشکل پروسیزر ہے اس کے لئے انسٹالمنٹس وغیرہ کرنی پڑتی ہیں تو بلکل سمپل ویس سے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم ایڈ آو فورٹو شاپ میں اردو کیسے ٹائپ کرتے ہیں یا تصویر کے اوپر ایمیج کے اوپر اردو کیسے پیسٹ کی جاتی ہے تو آگے چلنے سے پہلے ایک ریپیسٹ کرتا جاؤں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی پریسٹ کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو رسیب ہو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بولیے گا چلیں دوستو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم تصویر کے اوپر کیسے اردو ٹائپ کر سکتے ہیں یہ میرے سامنے ایڈ آف فوٹو شاپ 7.0 ورزن اوپن ہے ہم سب سے پہلے کوئی ایمیج لوڈ کرتے ہیں جس ایمیج کے اوپر ہم ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک ایمیج یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک ایمیج ہے اس کے اوپر اب ہم اردو میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس دو سوٹ پیر ہونے چاہیے ایک تو آپ کے پاس یہ ایڈ آف فوٹو شاپ ہونے چاہیے اور دوسرا آپ کے پاس ان پیج ہونا چاہیے ان پیج آپ کوئی بھی ورین کوئی بھی 2010,9,11,12 جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہے کوئی بھی ہو وہ یوز ہو سکتا ہے تو اس کے بعد دیر ویور چلتے ہیں ہم ان پیج کی طرف جہاں پہ ہم نے اردو ٹائپ کرنی ہے تو یہ میں نے ایک پہلے سے ٹیکس ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے تو ہم کوشش کریں گے ٹرائے کریں گے کہ اس کو ہم وہاں پہ پیسٹ کریں اور اس کے اوپر مختلف ایفیکٹس اپلائی کر کے دیکھیں کہ آیا ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو کچھ ویورز ایسے ہوتے ہیں کچھ ایسے یوزرز ہوتے ہیں جن کو لکھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ ہم کیسے ٹائپ کریں انگلیش کی ورڈ کے اوپر اردو کیسے ٹائپ کریں تو دوستو آپ کو ایک میں اس کی سیمپل ٹرک بتاتا چلتا ہوں اگر آپ کو ٹائپ کرنا نہیں آتا یعنی کہ آپ کو کی ورڈ زیاد نہیں رہتے کہ کون سا کہاں پہ ہے یہ کاف کہاں پہ ہے چھوٹی یہ کہاں پہ ہے میم کہاں پہ ہے تو اس کے لیے ایک سب سے اچھا جو ہے آپشن وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ ایڈیٹ میں جائیں سوری میرا مووس کام شاید نہیں کر رہا آپ فائل کے ساتھ یہ ایڈیٹ ہے ایڈیٹ میں جائیں ایڈیٹ کے سب سے نیچے پریفرنس اس کا اوپشن ہے اس کے بعد سب سے لاسٹ میں دیکھیں تو کی بورڈ پریفرنس لکھا ہوئے اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ کافی ساری اوپشنز ہیں تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے فونیٹک کو سلیکٹ کرنا ہے جس طرح میں نے فرسٹ فونیٹک سلیکٹ کیا ہوئے اس کے کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ نے علف کرنا ہے تو علف اے سے ہوگا بے کرنا ہے تو بے بی سے ہوگا پے کرنا ہے تو وہ پی سے ہوگا تو اس طرح آپ ٹائپ کر سکتے ہیں تے کرنا ہے تو وہ ٹی سے ہوگا تو اس طرح آپ جو ساؤنڈز انگلیش سے ملتی جھولتی ہیں وہ ورڈ پریس کرنے سے آپ کا اوڈو کا وہ لیٹر ٹائپ ہو جائے گا تو اس چیز کی ٹینشن نہیں لینے اچھا تو دوستو یہ ہم نے ٹائپ کر لیا ٹائپ کرنے کے بعد اب جو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھئے گا فائل میں جائیں ایکسپورٹ پیج کی اوپشن ہوگی ہے اس کو سیو ایز نہیں کرنا ایکسپورٹ پیج کرنا ہے ایکسپورٹ پیج پہ کلک کیا یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس اڈریس لکھا آرہا ہے اس کو بیک سپیس سے ریموو کر دیں براوز پہ کلک کریں اس کو کہیں پہ سیو کریں لیکن سیو کرنے سے پہلے یہاں پہ آپ ایک اوپشن دیکھ رہے ہیں کہ نیچے لکھا ہوا ہے انکیپسولیٹڈ پوسکرپٹ فائل اس کو سیلیکٹ کریں اس کا کوئی نام دیں نام فار ایزمپل ہم دے دیتے ہیں ان پیج ٹائپنگ ان پیج ٹائپنگ کر کے اس کو ہم نے سیو کیا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی ایکسٹینشن چینج ہو چکی ہوگی آپ اگر غور سے دیکھیں ڈاٹ ای پی ایس یہ سپورٹیو ہے ایڈاوپ فورٹو شاپ کی طرف سے تو اوکے پہ کلک کریں ہم واپس آتے ہیں ایڈاوپ فورٹو شاپ میں یہاں پہ آکے ہم ان پیج یہ دیکھیں یہ جو وہی فائل جو ہم نے سیل کی تھی اس کو اوپن کریں اوکے کریں یہ ہمارے پاس اردو میں ٹیکسٹ اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ میں ہمارے پاس آ گیا ہے آپ یہاں سے اس کو ڈرائگ کریں اور یہاں پہ ڈراؤپ کریں اس کا سائز تھوڑا سا اس کو ڈرائگ کر کے بڑھا کر لیں اچھا آپ یہ بلیک ٹیکسٹ میں ہے ہمیں تو کلر فول چاہیے ایمیج میں جائیں ایڈجیسمنٹ ایڈجیسمنٹ کے بعد برائٹنس اینڈ کانٹراسٹ پہ جائیں اس کی برائٹنس فل ہائی لیول پہ کر دیں ہنڈڈ پرسنٹ اس کا کانٹراسٹ جو ہے وہ بھی ہنڈڈ پرسنٹ بکھر دیں یہ ہمارے پاس اردو ٹیکسٹ ہمارے پاس آ گیا ہے ایمیج کے اوپر اب اس کو آپ اس کے اوپر تمام اوہ فنکشنلیٹیز اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کسی ایک ایمیج پہ اپلائی کرتے ہیں ایڈاپ فوٹو شاپ میں فر ایجامپل آپ لیئر کو یہاں پہ لیئر موجود ہے ہم اس کو اوور لے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اوور لے بھی کر سکتے ہیں یہ اس طریقے سے اس کے پر کوئی بھی فنکشنلیٹی آپ کنٹرول ایم سے اس کو برائٹ ڈارک جو بھی کرنا چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو دوستو مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھائے جائے کہ آپ اردو کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں ان پیج کے اندر اور اس کے بعد کیسے اس کو ایڈاپ فوٹو شاپ میں کسی بھی ایمیج کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اب آپ اس کو سیو کرتے ہیں تو یہ سیم ایز ایز جیسے آپ چاہ رہے ہیں ویسے ہی سیو ہوگا ہم یہاں پس کا نیم چینج کر دیتے ہیں محمد کرام سے تو یہاں پس سیو ہو چکا اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمارا ٹیکسٹ ویزیبل ہے یا نہیں سسٹم تھوڑا سلو ہو گیا ہے تو اس کے لئے معذرت آپ سے ابھی ہم اپنا ایمیج دیکھیں گے کہ ایمیج کے اوپر آیا اس نے پیسٹ کیا ہے یا نہیں کیا تو ان پیج کی ٹائپنگ کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائپنگ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا ورڈ کس سے آ رہا ہے کیونکہ جس طرح ایک یہ ورڈ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ السلام یا کچھ اب ہے ہم نے کرنا ہے تو ایک ہے ہلوے والی ہوتی ہے اور ایک ہے دو آنکھوں والی ہوتی ہے وہ دونوں ایچ سے پریس ہوتی ہیں ایچ آپ سمپل پریس کریں گے تو ہلوے دو آنکھوں والی ہوگی شفٹ دبا کے کریں گے تو ہے ہلوے والی ہوگی تو دوستو یہ دیکھیں ہماری تصویر کے اوپر ہمارا اردو ٹیکسٹ ویزیبل ہو گیا ہے آپ کسی قسم کا بھی ٹیکس چاہے آپ پیسٹ کر سکتے ہیں شائری کا پویٹری کا کسی قسم کی ایمیجز آپ یہاں بنا سکتے ہیں بہت شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا مت پولیے گا سبسکرائب کرنا چینل کو مت پولیے گا اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ